اس کے بعد اگر آپ باپ ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا عزت کیا پروٹیکل دے رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے جو ہے باہر کھری ہے دروازہ کھٹ کھٹایا تو کہنے لگے کہ ابو میں ہوں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نبی ہیں سید الانبیاء ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں اللہ کی نبی بیٹھے رہتے کہتے ہیں کہ بیٹی آ جاؤ دروازہ کھلا ہوا تم آ جاؤ لیکن نہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اٹھنے کے بعد دروازے دستک دیئے ہیں گئے ہیں اور اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ جو اس ہاتھ میں رکھا ہے اور اوپر سے اپنا ہاتھ رکھا پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کے ہاتھوں کو بوسا دیا ہے اور ہاتھ ابھی چھوڑا نہیں ہے ہاتھوں میں لے ہوئے ہیں اپنے بیٹی کا ہاتھ اور سب سے پہلے اپنی بیٹی کو بیٹھ لائے ہیں بیٹی پہلے آپ بیٹھئے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ ہیں آج تو بیٹے سے سلام سے دور کی بات دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے کئی لوگ بیٹے کو تو یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں نماز کام نہیں آئے گا اگر معاملات درست نہیں ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ نماز روزے صدقہ کا کچھ کام نہیں آئے گا نماز فرض ہے اپنے وقت پر روزہ اپنے وقت پر رمضان کے مہینے میں فرض ہے حج ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے پیسے والا ہے ان کے اوپر کیا ہے حج فرض ہے اپنے وقت پر اس کو قرآن نے دوسرے پارے کے اندر چھٹے صفحہ میں کہا کہ الحج اشغر معلومات کہ حج کا مہینہ حج کا وقت مقرر ہے کوئی اس میں جو آگے پیچھے نہیں زکاة ایک سال پر صاحبیں جو ہے استطاعت والے ہیں پیسے والے ہیں ان کے اوپر زکاة سال میں ایک مرتبہ فرض ہے لیکن اچھے اخلاق چوبیس گھنٹے فرض ہے کیا ہے چوبیس گھنٹے فرض ہے جی اچھے اخلاق سمجھتے ہیں نا اچھے بھیوال لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہر جمعہ میں ہم بیان کرتے ہیں اچھے اخلاق لوگ بعد میں آکے پوچھیں کہ اچھے اخلاق کیا ہوتا ہے تو پھر تو پھر جو ہے ہمیں اپنا سر جو ہے کسی دیوار میں جو ہے ٹکرائے کے پھرنا ہو کیا کہتے ہیں امتاز صاحب لیکن یہ آپ مامو بن گئے ہیں جی جی بہت بہت مبارک ہو تو جو ہے ایک اولاد کہے کہ ہم نے آپ کو نمونہ بتلایا اب آگ اگر آپ نانا بنے ہیں کیا ہے اگر آپ نانا ہیں تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی اندر آئے ہیں حضرت حسن اور حسین کو جیسے کہ یہ دونوں پاؤں زمین پر ٹکاتے ہیں اور ہاتھ جیسے ستم جاتے ہیں نا بیچ میں جگہ خالی ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک سواری جو ہوتا بچوں میں جو کھیلتے ہیں دیکھیں سید الانبیاء ہیں نبی ہیں گھر کے اندر اپنے نواسے کو جو ہے گھوری کی طرح بن گئے ہیں دونوں ہاتھ کو جو اجدھر بھی لگائے ہیں دونوں پاؤں کا گھتنا جو زمین پر ٹکے ہوئے ہیں اور دونوں کو حضرت حسن اور حسین کو اپنے کندے پہ پیٹ پہ جو بیٹھا آئے ہیں اور چکل لگا رہے ہیں گھر کے اندر اور پوچھ رہے ہیں بچوں بتلاو تمہارا سواری کیسا ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے ایسا نبی ہمہ ملا اللہ اکبر باہر کیا ہے سید الانبیاء ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو بنایا گیا سجایا گیا سوارا گیا وہ نبی گھر کے اندر اپنے بچوں کے پاس ٹائم دے رہے ہیں آج کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کے لئے اگر آپ بچوں کے لئے ٹائم نہیں نکالیے گا تو آگے چل کے وہی بچہ آپ کو کہاں نکالے گا گھر کے باہر کیا اب آپ بہت خانستے ہیں باہر جائیے اور یہ ہو رہا ہے آپ امریکہ چلے جائیے یورپ چلے جائیے وہاں اولڈ ہوج میں جو ہے ہم کے اندر اپنے باپ کو لوگ جو ہے وہاں جمع کرتے ہیں اور سرکار اس کو جو ہے پیسہ دیتی زہاں زیادہ عمر کے ہوئے ان کے باپ ماں بھیج دیے کہاں جو ہے یدیم خانہ جو ہوتا ہے سینٹر وہاں جو ہے تو یہ ہوگا ہمارے معاشرے میں دیر دیر ہو رہا ہے کیوں اس لئے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے ہی نہیں کی ہے آپ آپ نے اپنے بچوں سے اچھی طریقے سے بات نہیں کیا ہے آپ اپنے بچوں کو سب کے سامنے ڈاٹ دیتے ہیں یہ تو کوئی ہمارا بیٹے کمی کا کمینہ ہے آپ کو ضرورت کیا ہے لوگوں کے سامنے ڈاٹنے کی آپ کی اولاد ہیں آپ ان کو اکیلے میں سمجھائے بیٹا یہ آپ کا یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ غلط کام ہے تو بیٹا آپ کی عزت کرے گا آپ کا احترام کرے گا وہی اگر آپ سب کے سامنے اس کو ڈاٹیے گا بلیے گا برا بھلا تو وہی بیٹا آگے چل کے باغی بنے گا اور آپ کو گالی دے گا اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں ہیں کون سی نماز میں فرض نماز میں جو ہے اور سجدے کی حالت میں ہیں ادھر سے حضرت حسن اور حسین دونوں بچہ دورتا ہوا آیا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر جو ہے سوار ہو گیا بیٹھ کے کھیل لائے اب تمام صحابہ کرام پریشان کی بھائی اللہ کی نبی سجدے سے اٹھ کیوں نہیں رہے کیا وجہ ہے تو ایک صحابی رسول پیچھے سے اٹھا کے سجدے سے جو سر اٹھا کے دیکھا تو حسن حسین بیٹھے ہوئے ہیں کندے پہ پیٹھ پہ تو جب آپ سجدے میں ایسے کیجئے گا تو پیچھے سے لوگ نظر آتے ہیں کبھی کبھی تو وہی صحابی رسول پیچھے سے ہاتھ برائے ان کو جو ہے ہٹانے کے لئے تو اللہ کی نبی نے کہا نہیں نہیں کیسا نبی جی اگر آپ نانا ہے تو آپ کو اس طرح برطاب کرنا ہوگا اپنی نواسے کے ساتھ سوئی ناتی کے ساتھ کیا بولتے ہیں ناتی بولتے ہیں جی یہ زندگی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کے گئے ہیں سب کو باقی پیچھے ملکوں میں تو موسیقا 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 موسیقا